فلائنگ ٹی وی کے دوستو اسلام علیکم دوستو چائنہ جو کہ آبادی کے لحاظ سے دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اس ملک کے بہت سارے ایسے خطے ہیں جو اپنی ثقافت اور تاریخ کی وجہ سے منفرد اہمیت رکھتے ہیں انہی میں سے ایک جیا جانگ ہے جیا جانگ چائنہ کی سب سے بیسٹ ہولیڈیز ڈیسٹینیشن ہے جو کہ اپنی قدرتی خوبصورتی کے لحاظ سے پورے چائنہ سے منفرد ہے جیا جانگ ایک منفیکچرنگ ہب اور انڈسٹریل زون انہیں کے ساتھ یہاں پر کئی چینیز شہرہ اور عدیبوں نے جنم لیا ہے جیا جانگ کل ملا کر تین ہزار جزائر پر مشتمل چائنہ کا ایک صوبہ ہے اور اس کا شمار چائنہ کے ترقی یافتہ ترین خطوں میں ہوتا ہے یہاں کے لوگ کاروباری لحاظ سے کافی زیادہ ذہین مانے جاتے ہیں چین جاپان جانگ کے دوران یہ خطہ سب سے زیادہ متاثر ہوا تھا اس جانگ میں لاکھوں کی اصحاب سے لوگ مارے گئے تھے جیا جانگ چیک یانگ کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے جیا جانگ شنگائی کے جنوب میں واقعہ ایک سائلی صوبہ ہے صوبے کے شمالی حصے میں یانزے ڈیلٹا موجود ہیں اس صوبے کا زیادہ تر حصہ پاڑی ہے جو کہ یہاں کے کل رقبے کا ستر فیصد بنتا ہے جیا جانگ میں ہان نسل کے لوگوں کی زیادہ تعداد آباد ہے جبکہ ہوئی اور شی نسل کے لوگ بھی خاطر خواہ تعداد میں یہاں آباد ہے جیا جانگ چین کے سب سے چھوٹے لیکن سب سے گنجان آباد صوبوں میں سے ایک ہے اس صوبے کا کل رقبہ ایک لاکھ ایک ہزار آٹھ سو سکوئر کلومیٹر اور آبادی تقریباً پینسٹھ ملین افراد پر مشتمل ہے جیا جانگ کی انتر فیصد آبادی شہری اور اکتیس فیصد لوگ دئی علاقوں میں آباد ہے ہانگزو یہاں کا سب سے بڑا شہر اور دارالحکومت ہے دنیا کی سب سے لمبی گرینڈ کی نال ہانگزو میں موجود ہے گرینڈ کی نال کو یونیسکو ورلڈ ہیریٹیج سائٹس میں بھی شامل کیا گیا ہے ہانگزو کو سٹی آف فیمن بھی کہا جاتا ہے جیا جانگ میں چائنہ کی سب سے اچھی سلک پیدا کی جاتی ہے ہانگزو میں تیار کردہ ریشمی لباس انتہائی پرتیش اور عرائشی ہوتے ہیں دنیا کا سب سے بڑا بائی سائیکل شیرنگ سسٹم جیا جانگ ہانگزو میں موجود ہے سائیکلنگ کے شوقین لوگ آسانی سے سائیکل کرائے پر حاصل کر کے شہر میں کسی بھی جگہ جا سکتے ہیں جیا جانگ کا لفظی مطلب ہے زگ زگ سمت میں چلنے والا دریا ہانگزو کا شمار چین کی تاریخ کے ساتھ سب سے پرانے کیپیٹلز میں ہوتے ہیں یہاں کا سب سے خوبصورت مقام مغربی جیل ہے یہ چین کا دوسرا امیر ترین صوبہ ہے جس کی فیکس آمدنی تیس ہزار امریکی ڈالر سے زائد ہے اس کی دئی اور شہری فیکس آمدنی چین کے کسی بھی صوبے سے زائد ہے دنیا کی کل تاش کا چالیس فیصد جیا جانگ میں تیار کیا جاتا ہے جیا جانگ کے رہنے والے اپنی کاروباری صلاحیتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں جیا جانگ ایک لمبے عرصے تک ترقیاتی لحاظ سے بھی نظر انداز کیا جاتا رہا اس کی وجہ اس علاقے کا پہاڑی اور سائلی خطہ ہونے ہیں ایک سائلی خطہ ہونے کی وجہ سے حکومت کے خیال میں یہاں پر بیرونی حملوں کا زیادہ خدشہ رہتا تھا اس لئے حکومت ایسے خطے پر پیسہ نہیں لگانا چاہتی تھی جہاں پر پیسہ ضائع ہو جائے جیا جانگ نے زیادہ تر ترقی اپنی خود انعصاری کے ذریعے کی یہاں کی سنت اور مقامی لوگوں کی کاروباری ذہن نے صوبے کی ترقی میں بہت اہم کردار ادا کیا جیا جانگ میں شرح سود اور سودی کاروبار کافی زیادہ عام ہیں صوبے کا شمالی حصہ کافی زیادہ زرخیز ہے جہاں پر سے ندیوں کی ایک بڑی تعداد گزرتی ہے جیا جانگ کی سائلی علاقی کی بات کی جائے تو یہ کافی زیادہ پتریلے اور گہرے ہیں جن میں تین ہزار سے زائد جزیرے شامل ہیں یہاں پر کئی قدرتی بندرگائیں بھی موجود ہیں صوبے کے کل رکبے کا تقریباً ایک چوتھائی میدانی ہے جہاں پر زیادہ تر زمین قابل کاشت ہے بارویں اور تیرہویں صدیق کے دوران جیا جانگ سنگ خاندان کا مرکز تھا دوسری چین جاپان جنگ کے دوران جیا جانگ کا زیادہ تر علاقہ جاپان کے زیرے کنٹرول تھا دوسری جنگی عظیم کا سبب بھی یہی علاقہ تھا جنگی عظیم دوم کے دوران اس خطے میں اترنے والے امریکن فوجیوں کو چینی فوج اور عام لوگوں نے پناہ دی تھی اور جاپانی افواج سے بچا لیا تھا مگر اس کے بدلے میں امریکن فوجیوں کو قیمت بھی ادا کرنی پڑی چین جاپان جنگ کے دوران جیا جنگ کے رہنے والے تقریباً دو لاکھ پچاس ہزار لوگوں کو جاپانی افواج نے قتل کیا انیس سو پچاس میں پیپلز ریپبلک آف چائنہ نے مین لینڈ چینہ کا کنٹرول حاصل کرنے کے بعد انیس سو پچپن تک یہاں پر موجود دیگر جزائر کا کنٹرول حاصل کیا انیس سو چھاسٹ سے انیس سو ہنہتر تک زرائی اور سنتی لحاظ سے یہ صوبہ دیگر چائنہ سے بہت پیچھے تھا جس دوران یہاں پر نہ کوئی بڑے ذرائع نکلوں حمل تھے اور نہ ہی کوئی میجر ریلوے ٹریک موجود تھا جہا جانگ کی اہم سنتوں میں الیکٹرو میکینیکل انڈسٹریز، ٹیکسٹائل، کیمیکل، سنت، ہوراک اور تعمیراتی میٹیریل شامل ہیں اپنی برامدات کی وجہ سے اس صوبے کا شمار چین کے امیر ترین خطوں میں ہوتا ہے روایتی طور پر جہا جانگ مچھلی اور چاول کی سرزمین کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے چاول یہاں کی ایک اہم فصل ہے اس کے بعد گندم اور چائے یہاں کی اہم فصلیں ہیں اس خطے کا سب سے بڑا مذہب عیسائی ہے جبکہ چائنیز مقامی مذہب بدعظم اور اسلام کے ماننے والے بھی یہاں آباد ہیں تقریباً چوہتر فیصد آبادی کا تعلق کسی بھی مذہب سے نہیں عیسائیت کو تقریباً چار سو سال پہلے یہاں پر متعارف کروایا گیا جبکہ چودہ سو سال پہلے اسلام یہاں پر عرب تاجروں اور وسطی ایشیا سے آنے والے لوگوں کے ذریعے پہنچا اس وقت مسلمانوں کی بہت تھوڑی تعداد یہاں آباد ہے جن میں سے زیادہ تار کا تعلق ہوئی نسل سے ہے موجودہ ایک لاکھ بیس ہزار کے قریب مسلمان جیا جانگ میں آباد ہیں جیا جانگ میں سب سے اونچی چوٹی سطح سمندر سے تقریباً سات ہزار فٹ بولاند ہے سالی پٹی اور دریائی علاقوں میں خوبصورت وادیاں اور میدانی علاقے موجود ہیں جیا جانگ کی ناہم وار سطح پر تین ہزار سے زائد جزیرے موجود ہیں سب سے بڑے جزیرے کا نام زو شان ہے زو شان مین لینڈ چائنہ کا تیسرا بڑا جزیرہ ہے جیا جانگ کی آب و ہوا گرم مرتوب ہے جہاں پر مختلف موسم پائے جاتے ہیں موسم بہار مارچ میں شروع ہوتا ہے اور بدلتے موسم کے ساتھ ساتھ بارشیں شروع ہو جاتی ہیں موسم گرمہ جون سے ستمبر تک ہوتا ہے یہاں کا اوست سالانہ درجہ حرارت پندرہ سے انیس ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے جیا جانگ میں سالانہ ایک ہزار سے ایک ہزار نو سو میلی میٹر اوست بارش ریکارڈ کی جاتی ہے موسم گرمہ کے آخر تک جیا جانگ کو بیرل کائل میں بننے والے توفانوں سے برائے راست خطرہ ہوتا ہے جیا جانگ میں سب سے زیادہ وو زبان بولی جاتی ہے اس کے علاوہ مختلف چائنی زبانیں بھی یہاں بولی جاتی ہیں جبکہ آبادی کی اکثریت مینڈیرین زبان بھی بولتی ہے یہاں پر کھیلے جانے والے کھیلوں میں بسکٹ بال اور جمناسٹک سب سے زیادہ کھیلے جاتے ہیں تعلیمی لحاظ سے چائنہ کی بڑی یونیورسٹیز اس خطے میں موجود ہیں جن میں جیا جانگ یونیورسٹی، جیا جانگ سی ٹیک یونیورسٹی، چائنہ اکیڈمی آف آرٹ شامل ہیں دوستو آج کی میری یہ ویڈیو چائنہ کی خطے اور صوبے جیا جانگ کے بارے میں تھی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ فیس بک، ٹوٹر اور واتس ایپ پر شیئر کرنے کے ساتھ چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ یوٹیوب پر ہمارا چینل فلائنگ ٹی وی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ دیا گیا گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹفیکیشن ملتے رہیں شکریہ